سلام علیکم میرا نام شراز ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازی کارز تو آج کے سویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہونڈائی کمپنی کے بارے میں ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کے ٹائٹل اور تھم نیل سے یہ تپیر لیا ہو کہ ہونڈائی کمپنی نے سب کو احران کر دی ہے تو اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ہونڈائی کمپنی نے کیا ایسا کیا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہر کمپنی اپنی گارڈیو کی پرائسز زیادہ کر رہی ہیں حالانکہ جو ایف ایڈی تھی وہ ڈائی پرسنٹیز زیادہ ہوئی تھی لیکن جو پرائسز زیادہ ہو رہی ہیں وہ سو سے زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ٹیکس نہیں ہیں جتنے کمپنیز اپنی گارڈیو کی قیمتیں زیادہ کر رہی ہیں دیکھنے سے تو ایسے ہی لگ رہا کہ کمپنی کو بہانہ چاہیے تھا اور وہ بہانہ کو منہ خود دی دے دیا انہیں کہ جاؤ جی اپنی گارڈیو کی مل زیادہ کر لو حالانکہ دو مہینے پہلے ہی گارڈیو کیمتیں زیادہ ہوئی تھی نومبر کے اندر لیکن اب پھر دوبارہ سے ہائی ہو چکی ہیں تو اگر آپ ایک ہونڈے کمپنی کی گارڈیو کیمتیں جانا چاہتے ہیں کہ نئے کیمتیں کیا ہیں اور کتنے کتنے کیمتیں زیادہ ہوئی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھے گا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گھنٹی کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو میرے سارے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلیے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہونڈے کمپنی کی گارڈیو کے بارے میں تو بیسے کلی پاکستے میں ہونڈے کمپنی کے بھی تین ہی گارڈیو ہیں جو کہ عوام خرید سکتی ہے جن میں ایک ایلینٹرہ ہے دوسری ٹکسن ہے جسے ٹوسو بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ سناٹ ہے تو گارڈیو کی نئے قیمتیں بتانے سے پہلے میں آپ لوگ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو پلیز یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ آپ لوگ سوچو گے کہ اتنی قیمتیں زیادہ ہوئی کیوں ہیں لیکن اگر آپ لوگ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایلینٹرہ کے بارے میں تو ایلینٹرہ کا پاکسن ہے بس ایک ایلینٹرہ تھا جس کا نام جی ایل ایس ہے تو اس کی جو پہلے قیمتی پاکسن میں وہ تھی چالیس لاکھ مطلب ایک ہزار کامی تھی انتالیس لاکھ نانوے ہزار ابھی جو اس کی نئی قیمت ہے وہ ہے چتالیس لاکھ مطلب پھر ایک ہزار کامی ہے مطلب اس گارڈی کے بھی جو قیمت ہے وہ ترتالیس لاکھ نانوے ہزار ہے اس قیمت میں چار لاکھ کا اضافہ کیا گیا ہے اب کوئی بھی سمجھ دار بندہ ہوگا تو وہ مجھے بتا دے کہ یہ کیلکولیشن کیسے ہوئی ہے کہ ڈائپرز ہم زیادہ کرنے سے چار لاکھ زیادہ ہو جاتا ہے تو مجھے تو اس کیلکولیشن کی سمجھ نہیں آرہی اگر آپ لوگ کو سمجھ آرہی ہے تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مطلب جو پرانی کمپنیز ہیں سزوکی ٹیوٹا ہونڈا انہوں نے اتنی زیادہ پرائی سے زیادہ نہیں کی جس سے پاکستانی کو قفضہ امیدیں تھے کہ یہ پاکستان میں تھوڑی گاڑیاں سستی لانچ کریں گے اور اچھی کوالٹی کی دیں گے کوالٹی تو اچھی آرہی ہے لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ پہلے کی نسبت بھی زیادہ مہنگی کر رہی ہیں کمپنیز تو چلی اب بات کرتے ہیں دوسری گاڑی کے بارے میں جو کہ ٹو سو ہے تو ٹو سو کے اندر دو ویرینٹ آتے ہیں ایک سپورٹ ویرینٹ اور دوسرا جو ہے وہ الٹیمیٹ ویرینٹ ہے سپورٹ ویرینٹ جو ہے وہ دو ویل ڈرائیو ہے جو کہ فرنٹ ویل ڈرائیو کے ساتھ آتا ہے اس کی جو پہلے کیمت تھی وہ تقریبا 51,8,000 ابھی جو نئی کیمت ہے وہ ہے 55,4,000 اس گاڑی کیمت تقریبا 3,7,000 کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس گاڑ کے جو دوسرا ویرینٹ الٹیمیٹ اس کی جو پہلے کیمت تھی وہ تھی 56,9,000 ابھی جو نئی کیمت ہے وہ تقریبا 60,000 سے ایک ہزاری کام میں ہے اس گاڑی کی قیمت میں تقریبا 3,3,000 کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ ہنڈے کمپنی کے ایک گاڑی کے بارے بات کر لیتے ہیں جس کا نام سناٹا ہے اس گاڑ کے دو ویرینٹ آتے ہیں پاکستان میں ایک 2.0 لٹر انجن کے ساتھ آتا اور دوسرا جو پچیسو سیسی انجن کے ساتھ آتا ہے تو جو دو ہزار سیسی والا ویرینٹ اس کی جو پہلے کیمت تھی وہ تقریبا 65,000,000 تھی ابھی جو اس کی نئی کیمت ہے وہ تقریبا 68,69,000 ہے اس گاڑی کی قیمت میں تقریبا 3,6,000 کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا ویرینٹ ہے جو کہ پچیس سیسی والا ہے اس کی جو پہلے کیمت ہی وہ تقریبا 70,000,000 تھی ابھی جو نئی کیمت ہے 3,3000,000 سے لے کے ساڑھے چار لاکھ تک ہوئے چلے سناٹا کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ تھوڑی زیادہ ہی مہنگی گاڑی ہے لیکن ایلینٹا کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چار لاکھ اضافہ کیسے ہو گیا ہے حالانکہ اس سے جو مہنگی گاڑی ہے ٹکسن یا جسے ٹو سو بھی گیتے ہیں اس کی قیمت جو کم زیادہ کی گئی ہے بنسبت ہونڈائی ایلینٹا کے تو مجھے تو یہ پرک ہنسی آ رہی ہے کہ اب یہ گارڈیاں کون لے گا پہلے ہی جو ہونڈائی لینٹا وہ اتنی پرکسن میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگی کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل میں نے کیوں رکھا تھا کہ ہونڈائی کمپنی نے سب کو حیران کیوں کر دی ہے تو اگر آپ لوگوں کو بھی حیران ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پرکسن اتنی زیادہ کیوں ہوئی ہے تو مجھے بھی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ تھا آج کا ویڈیو اللہ حافظ